امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اللہ کا دین سمجھا ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگوں تین کام ایسے ہیں جس سے گھر کا رزق ختم ہو جاتا ہے مفلسی انسان کا مقدر بن جاتی ہے لوگوں نے پوچھا یا علی وہ کون سے کام ہیں مولا علی نے فرمایا پہلا کام گھر میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کرنا لڑنا اے شخص جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں تو اللہ کی رحمت برکت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی اور یوں اس گھر کا رزق ختم ہونے لگتا ہے اور دوسرا جس گھر میں صبح ہونے کے بعد بھی دیر دیر تک سونے کا رواج ہوتا ہے اور یوں رحمت برکت اور سکون کے فرشتے اس گھر سے دور رہتے ہیں اور وہ گھر مفلسی اور غربت میں پریشان ہونے لگتا ہے اور تیسرا وہ جس گھر میں لوگ اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے حق ادا نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا بدترین عمل ہے اس سے آسمان کے وہ فرشتے جو اللہ کا نور برکت اور رحمت لے کے زمین پر پھرتے ہیں وہ اس گھر کی طرف رخ نہیں کرتے اور یوں وہ گھر مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے